Mr. Prime Minister Imran Khan to please share with us his vision on Pakistan Renewable Energies. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج سوپر سکس کی آج جو بڑی خوش خبری ہے کہ سب کچھ سائن ہو گیا میں اپنی ملک کے لیے بڑا خوش ہوں اور میں کیوں خوش ہوں میں صرف آپ کو اس چیز کے پر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں چائنہ کے اندر جب ہم نے تین دفعہ ہم جب چائنہ گئے اور چائنہ سے جب ان کی تینک ٹینک سے ملے ان کی منسٹری سے ملے تو یہ جو دنیا کے اندر ایک موجزہ ہوا ہے چائنہ میں تیس سال میں کبھی بھی دنیا میں ملک نے تیزی سے ترقی نہیں کی اور کبھی بھی لوگوں کو اس طرح اتنی تعداد میں غربت سے نکالا ستر کروڑ لوگوں کو تیس سال میں غربت سے نکالنا یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے تو ان سے جب ہم نے اور بھی کیا ان کی کامیابی کی کیا راز تھے اور بھی تھے لیکن سب سے جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہماری بدقسمتی شورٹ ٹرم پلاننگ پانچ سال الیکشن کے ہوتے ہیں کاممنٹ آتی ہے سوچتی ہے کہ میں کون سا ایسا پروجیکٹ کروں جو الیکشن سے پہلے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو پھر کروڑوں روپیہ اس کی پبلسٹی کر کے تو اس کے پر الیکشن جیتے کی کوشش کرو یہ ہمارے میں اور چینہ میں ایک سٹارک ڈیفرنس ہے چینہ کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ یعنی جو انہوں نے ہمیں اپنے پلانس بتائے وہ اتنی آگے تک ہے اب پاکستان کا آ جائیں کہ ہم نے آج جو اتنے بڑی ہم یہ مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں مہنگی بجلی اس کے پیچھے کیا یعنی ہم نے آبیس ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز تو غلط کی ہوگی کیونکہ سب سے سستی بجلی سے سب سے مہنگی برے صغیر میں بجلی اب ہم بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے شورٹ ٹرم پلاننگ کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں تھی کوئی آگے کا اپنے آنے والی جنریشنز کی نہیں فکر تھی کوئی ہم یہ نہیں سوچا کہ ہم ویلتھ کریٹ کیسے کریں گے جب تک انڈسٹلائز نہیں ہوں گے تو ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا اور جو اس کے ساتھ دوسری چیز نولیج اکانومی اب سنگاپور چھوٹا سا سنگاپور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے تین سو عرب سے زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں پچاس ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ہمارا کہاں سے پاکستان گیا جبکہ ہماری ایکسپورٹس سکسٹیز کے اندر ایک وقت پہ ہونگ کونگ جتنی تھی ہماری انڈسٹرل پروڈکشن تین چار ایشن ٹائگرز کے مقابلے میں پاکستان کی انڈسٹرل پروڈکشن اور کہاں آج کہ ہمارا پچیس ارب ڈالر ایکسپورٹس اور ان کی چھوٹے سے سنگاپور کی تین سو ارب ڈالر سے اوپر تو یہ صرف اس لیے کہ شورٹ ٹم کوئی لانگ ٹم تھنکنگ نہیں تھی پلاننگ نہیں تھی اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے جو ہم نے اپنی بجلی سے کیا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشل تھا ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ مہنگے مہنگے امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن بنانے شروع کیا اور جب پتا بھی تھا کہ آگے جا کے ہمیں مشکل پڑے گی بجلی مہنگی ہماری ہو جائے گی روپیہ گرے گا جیسی روپیہ گرے گا بجلی کی قیمت اوپر چلی جائے گی بجلی کی اوپر جائے گی ہمارا مقابلہ ہے جو ساؤت ایشن بنگلہ دیش سے ہندوستان سے تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم انکمپیٹیٹیو ہو گئی ہماری ایک سپورٹ اور بجائے اوپر جانے کے نیچے آنے شروع ہو گئی تو یہ جو مجھے آج خوشی ہے تین وجہ سے ایک یہ کہ سستی بجلی یہ جو چھے پروجیکٹس ہیں ان کی بجلی پانچ سنٹ سے بھی کم ہے جبکہ ہم بجلی باہر سے دس بارہ سنٹ اتنے پہ لے رہے ہیں اور پروجیکٹس پہ کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ مہنگی ہے تو ایک تو سستی بجلی اور یہ جب آئے گی تو اسے اوورال جو سکسٹی پسنٹ ہمارا ٹارگٹ ہے ٹو تھاؤزن تھرٹی تک تو اوورال بجلی کی قیمت نیچے آ جائے گی دوسری چیز کلین انرڈی یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب آنے والی جنریشنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا اور پاکستان وہ ملک ہے جو بڑا ونڈربل ہے نمبر آٹھ پہ گنا جاتا ہے جو ملک گلوبل وارمنگ سے متاثر ہوگا اور اس سے متاثر اس لیے ہوگا کہ ہمیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ آگئی ہے یہ اور بڑھ جائے گا مسئلہ کیونکہ ہمارے گلیسیز کے اندر تیزی سے پگل رہا ہے پانی تو وہ گلیسیز فیڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے دریاؤں کو تو ایکشلی یہ بہت بڑا ایشو آ رہا ہے اس لیے ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو فائٹ کرنے کے لیے اپنی انبائرمنٹ کا خاص طور پر دھیان رکھیں تو یہ کلین انرجی ہے ہوا سے بنے گی انرجی تو یہ تو سیکنڈ اس کی بہت بڑی اس کی بانٹج ہے اور تیسری چیز جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ امپورٹڈ فیول پہ نہیں ہے ہوا سے بنے گی جس طرح ہم پہلے پانی سے بجلی بناتے تھے تو ہوا سے بجلی بنے گی امپورٹڈ تو ہم پھر اگر روپیہ ہمارا کبھی سلپ بھی کرے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا ہم شوکس پہ ہماری ہمارا ایکانومی نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے جو اب جیسی جو ہماری ڈیویویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے آپ سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو ان کو سبسیڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایک وشس سائیکل میں پھسے ہوئے ہیں تو یہ اس کی تین بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیوبل انیرڈجی کی اور یہ جو ونڈ سے ہوا سے جو بجلی بنے گی میں اس کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایف سی کا بہت شکر گزارو اعلانگو آپ کا بہت شکر ہوں اعلانگو کا اب تک اردو تو آ چکے ہوگی تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزاروں جو آپ نے اس میں پوری طرح کوشش کی کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا مشکل کیوں تھا کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کے روپے گرنا شروع ہو جائے اور ہمارے پاس فورن ایک چینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی اکانومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی میند سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے آج ہمارا روپے کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزٹیو ہو گیا ہمارے جو جو مین انڈکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹس پڑھ رہی ہیں اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی ایکانومی کو چلانا ہے جیسی ہماری ایکانومی چلنی شروع ہوتا کہ لوگوں کو روزگار ملیں جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل واقع سے تو اس کا سب سے تو وہ سائیکل تب چلتا ہے ویلت کریشن ویلت کریشن سے ہمارا ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے اس ٹیکس سے پھر اپنے نچلے طبقے کو اپر اٹھائیں گے جو کہ چائنا کی کامیابی کا راز تھا میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں ندیم آپ کو عرفان آپ کو میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی اب میں مجھے کریکٹ کرنا ایک سو بیس ارب روپیہ آپ نے تقریباً ایک سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت بڑی آپ کی ٹریئرمنٹ ہے ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں شکریہ